پی آئیے کی شاندار پرفارمنس ایک سال میں دسوہ نیا روٹ عبور کر لیا افتدائی پرواز سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سیون سیون ایٹ نے لینڈنگ کی تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا وزیراعظم پاکستان کے مشیر اسمان ڈار پی آئیے کے ہیڈ آف سیکیورٹی شاہد قرار چیئرمن سیال ندیم انور قریشی نے لینڈن سے آنے والی فلائٹس کے مسافر کا استقبال کیا لینڈن سے آنے والے پہلے مسافر محمد اباس نے فیتہ کار کر افتدائی کیا پسر ائر مارشل ارشد ملکی قیادت میں سیالکورٹ ائرپورٹ سے شارجہ پیریس اور برسولونہ کی پروازیں شروع ہی کومی ائر لائن کی ترقی میں مہانہ اضافہ ہوگا جس سے سیاہت و کاروبار کو فروغ ملے گا اسمان ڈھار نے شہین میریا کے نمائندے دیلہاں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لینڈن سے سیالکورٹ اور سیالکورٹ سے لینڈن پروازیں شروع ہونے سے بزنس کمیونٹی اور عام آدمی کو درپیش مسائل کا حاتمہ ہوگا میڈیا پنجاب پولیس کے دن رات کی محنتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے پنجاب کے امام بھی بہادر پولیس افسران و ملازمین کی محنت اور حمد کی قدر کرتی ہے یہ پولیس کے جوان ہی ہیں جو اپنی عیدے شبراتے گم و خوشیاں بلا کر ملک میں لائن اورڈے کے رٹ کو قائم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سب ازادانہ زندگی گزار رہی ہے پولیس شہدہ کی قربانی کو قوم کبھی بھی فارموش نہیں کر سکتی پولیس ہم سے ہے کوئی آسمانی محلوق نہیں انہیں ہم مجبور کرتے ہیں غیر قانونی کاموں کے لیے اور یہ شریف بھلے معنی سے ہمارے کہنے پر شریف اور بدماشو دونوں کو ہی قانون سے ہٹ کر توپوں کے سلامی پیش کرتے ہیں پولیس کو چاہیے کہ جب کوئی شخص پیسے یا تعلق کا واسہ دے کر گئے قانونی کام کروانا چاہے تو مانا کرتے ہیں کام کھائے پر حق سچ کا کھائے لیکن سی بہادری ہے کہ پولیس کا چھے فٹ کا جوان کسی منشیات فروش یا پھل فروش سے چاند ہزار لے کر ہوت کو وطن کا محافظ کہتا ہے یہ بات بھی تو حضم نہیں ہوتی آپ فتن پاکستان کی شان ہے بہادر نیڈر سچے پاکستانی ہے اس لئے چاندہ سے افسران و اہل کر کچھ پیسوں کے لے کر آئے کے گنڈے بن کر شہریوں پر ظلم کرتے ہیں جس سے محکمہ پولیس کی عزت و وقار پر کمی آتی ہے فیصلبات میں مذہبی رواداری کی اور ازادی کی عالی مثال مسجد اور چرچ کی سانجی دوار جو مذہبی زادی کی آئینہ دار ہے تیس سال سے محبت کو سفر جاری ضرورت کی چیزیں ایک دوسرے سے لیتے رہتے ہیں بانیہ پاکستان قائدی آزم محمد علی جناہ کے اکتر ویہوں میں وفاد نہایت اقیدت اور اخترام سے منایا گیا قائدی آزم محمد علی جناہ کی ولولہ انگیز کے عادت میں بڑے سگیر کہ کروروں مسلمانوں کی کوشش سے پاکستان مارز وجود میں آیا قائدی آزم کے عام پاکستان کے بعد 11 سبتمبر 1948 کو اپنی وفاد تک ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے آج کا دین ایک ایسے عظیم قائد کی یاد دلاتا ہے جس نے بڑے سگیر کے مسلمانوں کو ایک نسمو لیند دیا پانیہ پاکستان کی یومیں وفاد کے موقع پر وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے مزارق قائد پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی موسیقی